اب جا کوئی ایسی ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نا کہ سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد بندہ حیران ہو جاتا ہے بابر آزم نے جو یو ایس ایسے سے میچ ہارا ہے اس کے بدلے میں انہیں سات آٹھ کروڑ کی ایر ٹران گاڑی ملی اور اس کے علاوہ دبائی میں اپارٹمنٹس ملائے کیونکہ میں نے وہ ایکسپیرینس کیا تھا جب انہوں نے فکسنگ کی تھی بڑے الزامات لگ گئے ہیں میچ فکسنگ کے حوالے سے آپ کے چھے خلاڑی ایسے ہیں جو پاکستان نہیں آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ عجاشیاں کر رہے ہیں میں ایڈنٹیفائی کر رہا تھا فکس کے ساتھ تو یہ جو کرکٹ ہے نا یا سپورٹس یہ بلیک این وائٹ میں چلتی ہے اس میں گری ایریا نہیں ہوتا ہے اکستان کے مشہور و معروف صحافی ہیں مبشر رقمان اور انہوں نے بابر آزم پر یہ الزام لگایا ہے کہ بابر آزم نے ایک آڈی آئی ایٹرون لی ہے ایک آسٹریلیا میں فلیٹ لیا ہے ایک دبائی میں فلیٹ ریا ہے پاکستان کے اہم میچ ہارنے کا بابر آزم کو امریکہ کا خلاف میچ ہارنے پر ایٹرون گاڑی کا توفہ ملا اور ساتھ دبائی کے اندر اپارٹمنٹ ملا ہے اس نے بابر آزم پر الزام نہیں لگایا ہے اس نے پاکستان کے عدالتی سسٹم پر چپیڑے ماری ہیں مگر یہ جو ہے نا میری کتاب میں یہ معافی نہیں ہے معافی اس کی نہیں ہے یہ اگر میرا بیٹا بھی ایسا خدا نا خاصتہ کر رہا ہوتا تو میں اس کو آگ کر دیتا اس میں بابر آزم ان وال میں فکسنگ میں اور اس کو ان کے بھائی نے گاڑی گفٹ کری ہے کچھ دن پہلے ایٹرون نام کی گاڑی ہے اور جب میں نے پتہ کیا کہ بھائی ان کا کرتا کیا ہے بھائی تو کچھ بھی نہیں کرتا بابر آزم جو ہیں وہ انہوں نے کہا میرے بھائی نے مجھے گفٹ کی ہے تو کل سے میں لگا ہوا تھا کہ ان کا بھائی کرتا کیا کہ اپنے بھائی کو سات آٹھ کروڑ کی گاڑی اگر وہ گفٹ کر رہا ہے تو پڑا اچھا ہے کوئی کام کر رہا ہوگا تو پتہ چلا ٹھنگا کرتا ہے میں نے کہا یہ کہاں سے آگے بھی گاڑی تو چڑیل نے کہا کہ آپ امریکہ سے میچ آ رہیں گے تو گاڑیا نہیں آئیں گی آپ افغانستان سے میچ آ رہیں گے نیدرلینڈ سے آ رہیں گے آئی یہ بڑی اچھی بات کہی ہے میڈیا اور عوام کے ہو سڑے ہیں کہ آخر بابر آجم نے ایسا کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو اور بھی بسواس ہو رہا ہے کیونکہ بابر آجم کا بہواریہ بتا رہا ہے کہ انہیں پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پر وہاں ایسے میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھلنے گئے تھے اور اتنی بری ہار کے بعد امریکیہ میں انہیں آئی آسی کر رہے ہیں اور واپس اپنے وطن نہیں لاؤ ہی تک لوٹے ہیں تو اس سے لوگوں کا سینس ہے اور گہرا رہا ہے جاوید میں آگے جانس کے بس ہوا کی پاکستان اور انڈیا کی ٹیم کو لے کے بات کیا اس پر ہم نے بات کرنی اور بڑی عجیب سی بات ہونے کیا اس فکسنگ کے دوران پاک میڈیا کیا کچھ کہتی نظر آ رہی ہے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں بھئی کہ بابرعظم نے جو یو ایس اے سے میچ ہارا ہے اس کے بدلے میں انہیں سات آٹھ کروڑ کی ایٹران گاڑی ملی اور اس کے علاوہ دبائی میں اپارٹمنٹس ملائے اور اسٹیلیا میں اپارٹمنٹس ملائے اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہیلیگیشنز لگے ہیں جیسے بابرعظم پاسٹ میں آئرلینڈ سے ہارے ہیں جس طرح سے پاکستان زمبابے سے ہارا ہے کہ بھئی اس میں بابرعظم انوالویں فکسنگ میں اور اس کے علاوہ بابرعظم کی پوری ٹیم بیسے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں کہ بھئی اس بارے میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے تو بھئی سٹیٹ اوے آتے ہیں بات پہ پاکستان کے جنرلسٹ ہے مباشر لکمان انہوں نے یہ الزام لگا ہے بابرعظم پہ انہوں نے بولا ہے کہ بھئی بابرعظم کو ان کے بھائی نے گاڑی گفٹ کری ہے کچھ دن پہلے ایٹران نام کی گاڑی ہے اور جب میں نے پتہ کیا کہ بھائی ان کا کرتا کیا ہے بھائی تو کچھ بھی نہیں کرتا اب یہاں بات تو پوائنٹ ہے کہ بابرعظم کہ کوئی بھی بیوز نہیں آتے وہ مطلب بابرعظم کو بیچ کے کھا رہے ہیں تو اس کا بھائی بابرعظم خود ایٹران گاڑی لے سات اٹھ کروڑ کی جو اتنے پیسے نہیں ہوں گے بابرعظم کے لیے بات بابرعظم کا بھائی بابرعظم کو گفٹ کر رہا ہے یہ گاڑی یہ ہے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے بھائی اس کے لئے آپ دیکھو جو ای میں اپارٹمنٹس ٹھیک ہے مطلب بابرعظم کے پاس کافی پیسے ہوں گے بات جو ای میں اپارٹمنٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ سیریس ایلیگیشنز ہیں یار بڑ مجھے پوائنٹ یہ ہے بابرعظم سے کوئی میچ فکس کیوں کرائے گا بابرعظم تو ویسے ہی برا کھیل لیتا ہے وہ ٹیم جس کے پلئر پچیس پچیس ڈالر میں سیلفیاں لیتے ہوں وہ ٹیم جو خود ہی احراب کھیلتی ہو کوئی اگر بچارہ ان سے میچ فکسنگ کرائے نہ تو اس سے بڑا بے وکوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا آمر کی سمجھ آتی تھی اس وقت پیک بولر ہے آص سف کی سمجھ آتی تھی بھئی پیک بولر ہے سلمان بٹ کی سمجھ آتی تھی کپتان ہے پاس پہ جن لوگوں پہ فکسنگ ایلیگیشنز لگے فار اگزامپل وسیم اکرم پہ لگے اس کے علاوہ باقی سارے پلئرز پہ لگے تو جس جس پہ فکسنگ ایلیگیشن لگتا رہا اس کی سمجھ آتی رہے کہ یہ میچ فکس کرتا ہے یہ سپورٹ فکسنگ کر سکتا ہے آج کل تو ہر سپورٹ فکسنگ ہوتی ہے میچ فکسیں پوسیبل نہیں ہیں تو وہ ایلیگیشن کیونکہ وہ ٹیم جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جس پہ جو پاکستان کو بیچ دے مطلب اپنے پرسنل پارٹیوں کے لیے پچیس پچیس ڈالر کے میٹ اپس کے لیے وہ پاکستان کے پریکٹس سیشنز کی ٹائمنگ چینج کر آئے وہ یو ایسے میں پاکستان آ رہا ہو پھر بھی گم پھر رہی ہو ایدیں گزار رہی ہو باپ بھائی بیٹوں کے ساتھ جو جہاں پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے جائے پوری اپنی فیملی کو پی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر کوئی کہا نا بابر آزم میچ فکسنگ نہیں کر سکتا بابر آزم ایسا نہیں ہو سکتا ارے بھائی یہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں جو پیسوں کے لیے ہی کھیلتے ہیں نا مجھے بتاؤ بابر آزم نے کیا پاکستان کو بلک میل نہیں کیا تھا ورلڈ کپ میں ہم سپانسرز نہیں پہنیں گے ہماری سیلریز بڑھاؤ یہ ساری منوپلی نہیں چل رہی بلک میل کرنے کی اور میچ فکسنگ بھی کوئی اور نہیں بلکہ بابر آزم پاکستان کے کپتان کے اوپر بڑے الزامات لگ گئے ہیں میچ فکسنگ کے حوالے سے بڑے الزامات اٹھائے گئے ہیں لگائے گئے ہیں ان الزامات کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کیا جان بوجھ کر اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم نے انڈر پرفارم کیا اگینسٹ اگینسٹ یو ایس اے انڈ اگینسٹ انڈیا یا مسئلے کوئی اور تھے مسائل کوئی اور تھے اور ٹیم میں جو گروپنگ ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوئی اس حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے جی پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے کر کے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہیں ان کے اوپر بات تو کریں گے آج کے اس پروگرام میں ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ سرفراز احمد کے حوالے سے اب کنفرم ہو گیا ہے سرفراز احمد کی واپسی کے حوالے سے پاکستان ٹیم میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہ نے آپ کو بتاتا جاؤں کہ جناب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سپر ایٹ مرحلہ جاری ہے آج صبح انگلینڈ نے ہوسٹ ویسٹ انڈیز کو بڑی شکست دیئے جی آٹھ وکٹوں سے شکست دیئے اور دیو ٹو ایکسٹر آرڈنری بیٹنگ آف فل سال اور جونی بیریسٹو ان دونوں کی تباہ کن بلے بازی کی وجہ سے اچھا خاصہ ون ایٹیز کا جو سکور ہے وہ پورا کر لیا انگلینڈ نے صرف دو وکٹوں کے نقصان پہ اور یوں انگلینڈ نے ایک دھماکے دار انٹری کر دی ہے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ مرحلے میں اور وہ اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے ٹاپ فور میں جانے کے کافی قریب نظر آ رہے ہیں حالات کافی ان کے حق میں نظر آ رہے ہیں وہ انگلینڈ کی ٹیم جو سپر ایٹ کے مرحلے میں سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی جاتے ہوئے وہ باہرحال پہنچی اور اب پہنچ کے اس نے اونچی اڑان اڑی ہے اور کیا شاندار اڑان ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں ج آپ کو پتا ہے کہ افغانستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے اس میچ میں کیا ہوگا وہ تو اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن بھائی ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے بابر آزم اس وقت امریکہ میں ابھی تک واپس نہیں آئے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ چھٹیاں منا رہے ہیں بہت سے کرکٹ فینس کو یہ پسند نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی تو پاکستانی کھلاڑی بابر آزم کے اوپر ان دنوں میچ فکسنگ کا آروپ لگ رہا ہے اور لگے بھی کیوں نہ کیونکہ پا جو ٹیموں سے بری ہار ہارنا یا آروپ کو گہرا کرتا ہے کوئی بھی کھلاڑی اپنی بری ہار ہارنے کے بعد وہ اپنے واقعہ سوطن کو آتا ہے کہ بیان میں چیمپنین ٹرافک رہے لیا اگر انڈینس کو پاکستان کے اوپر آزم کے اوپر آزم آنے میٹر لگا ہے تو اسی سے اوچھ لگا ہے کہ اگر ان کی موت ہارنے کے بعد پاکستان میں لکھی ہوں گی انتر کے لیے اپنے واقعہ سنکت پاکستان کا چاہیے لیکن بابر آزم اپنے پریوار کے ساتھ موجود مستی کر رہا ہے اسی بیچ اب نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں کہ بابر آزم موٹی رقم لے کر آئرلینڈ اور یو ایسے سے اپنی ہار سویکار کی اور خراب پردرسن کیا اس بات کو اور بل مل رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک پاکستان آ کر اپنی ہار کی سمکشہ تک نہ کی اور وہ موج مستی میں لگے ہوئے ہیں ان دنوں پاکستانیوں کے ہوس اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے آرے بابر آزم نے ایسا کیوں کیا اب یہاں آگے دیکھنے والے بیسے ہوگا کہ بابر آزم اپنے اوپر لگے اس سنگین آروپ کا کیسے خندن یا کیسے بچاؤ کرتے ہیں دوستو ان دنوں پاکستانی کھلاڑیوں کی بات کرے تو کوئی بھی کھلاڑی اپنے پردرسن پر کوئی خاص نہیں دھیان دے رہا ہے پاکستان کے ایک ایک کر کے سارے کھلاڑی فلاپ ہوتے جا رہے ہیں یا پاکستانی کرکٹ بولڈ کے آتما منتھن کی ضرورت ہے کہ ان کی کھلاڑی اپنے ہوم گراؤنڈ پر تو اچھا کھلتے ہیں لیکن باہر جانے پر وہ اس طریقے سے فلاپ کیسے ہو جاتے ہیں ابھی تک کے ورڈ کپ میں سب سے خراب پردرسن پاکستان کا اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں دیکھنے کو ملا کہ آئرلینڈ اور کناڑا جیسی ٹیموں سے اس طریقے سے انہیں نیراس ہونا پڑ رہا ہے اب یہاں تو آنے والے سمیں میں جانچ کا بسہ ہے اور تب ہی پتا چل سکے گا کہ آخر بابر آجم کی پیچھے اصلی کھیل کیا رہا اتنی کمجور ٹیموں سے ہارنے کا وجہ خراب پرفارمنس کا کئی میچ فیکسنگ تو نہیں رہا کہ بابر آجم نے ایک ورڈ کپ کے جیت کا سودہ کچھ ڈالروں میں کر لیا ہے اب یہاں آنے والے سمیں میں ہی پتا چل سکے گا پھرحال اب ہی ہڑکم مچا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں ترہ ترہ کی چرچیاں کا دور گرم ہے دوستو اس طریقے کی تاجہ اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیچ نیچ اپ ڈیٹ کے ساتھ